بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہے ہیں والا ہے ہم فیزکس کا سیکنڈ یونٹ کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ سکون کو کہتے ہیں اور موشن حرکت کو قرآن جیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک جل رہا ہے ایک وقت مقرر طرق کے لئے لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی سمت کا تائم کریں کہ ہم کون سو سمت میں جا رہے ہیں ہم بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے لیکن وہ سیدھا رستہ کون سا ہے جو ہم اختیار کریں وہ انبیاء کا رستہ ہے وہ سچ کا رستہ ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہماری کتاب جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کے اوپر گوھر کریں کیونکہ اگر ہم اسے ترجمے سے پڑھیں گے گوھر کریں گے پھر ہی اسے سبت حاصل کریں گے تو آج ہم جو بار ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے فیزکس میں کیا ہوتی ہیں اور ان کی آج ایکزیمپلز دیکھیں گے تو ان فیزکس ان فیزیکل کونٹیز فیزکس کم اکراس ویڈیس کونٹیز ہم بہت سی مقداروں سے واسطہ پڑھتا ہے سچ از میس جیسے میس ہے لیندھ ہے لمبائی ہے والیوم ہے ہوجم ہے دنسٹی کسافت ہے سپیڈ رفتار اور فورس طاقت وغیرہ تو ہم ان دونوں فیزیکل کونٹیز کو ویکٹرز اور سکیلرز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں سکیلرز only have میکنیچوڈ اور جو ویکٹر ہے they are with میکنیچوڈ and ڈیریکشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینی فیزیکل کونٹی which can be کمپلیٹلی ڈسکرائب بائی ایٹس میکنیچوڈ وہ کوئی بھی طبیعی مقدار جس کو ہم مکمل طور پر اُس کی وست اور شدت کو بیان کر سکے ہیں صرف ایک نمبر سے تو ہم اُس کو سکیلرز کہتے ہیں میکنیچوڈ افہ کونٹی میانس اِس نمیریکل ویلیو میکنیچوڈ اصل میں اُس کی وست یا شدت کیا ہے اُس کی عددی قیمت یا نمبر جیسے آگے ہم ایکزیمپلز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی فیزیکل کونٹیز ہیں جن کو ہم صرف میکنیچوڈ میں بیان کر سکتے ہیں مثلا میس ہم کسی چیز کا وزن لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹو کلو گرام اسی طرح ہم کہتے ہیں فورٹی سیکنڈ ٹائم ہم کسی چیز کی لمبائی ناپتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فائی سینٹی میٹر ہم کسی چیز کی گاڑی کی رفتار دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سکسٹی پار آور کے ساپ سے جاری ہے کسی چیز کا ہجم جو ہے وہ بھی نمبر میں بیان کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لیے ڈائریکشن کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کون سی سمت میں جا رہا ہے ہمیں ایک نمبر مل گیا ہمیں اس کی سمجھ آگئی تو مکمل طور ہمیں سمجھ آجاتی ہے صرف مگنی چود سے عددی نمبر سے لیکن جو ویکٹر ہے اس میں ہمیں مگنی چود کے ساتھ اس قوانٹی کی ڈائریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے یعنی ویکٹر is جو فیزیکل قوانٹی ہے مگنی چود کے ساتھ ہمیں اس کی ڈائریکشن یا سمت بھی درکار ہوتی ہے کہ ہمیں مگنی چود کے ساتھ غصت اور شدت کے ساتھ اس چیز کی ڈائریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے جیسے ہم اس کی مثال یوں سمجھتے ہیں جیسے time taken by the car in displacing from a to b is 30 second a سے b تک ایک car جو ہے اس نے حرکت کی تو ایک خاص سمت میں تو یہ velocity کہلائے کی car کی رفتار خاص سمت میں velocity کہلاتی ہے جیسے ایک car ہے وہ بھی حرکت کر رہی ہے اگر ہم اس کو صرف یہ کہہ کر لکھتے ہیں کہ this car is traveling at a speed of 20 meter per second تو یہ اس کی speed ہوگی لیکن اگر ہم کہتے ہیں this car is traveling at a velocity of 20 meter per second east کہ یہ گاڑی 20 meter per second کی رفتار سے مشرق کی طرف جارہی ہے تو کیونکہ اس میں direction add ہوگی یہ velocity بن گئی اور یہ vector quantity ہے اسی طرح ہم کچھ اور examples بھی vectors کی دیکھتے ہیں مثلا force ہے تو force جو ہے وہ newton اور force کی direction ہوتی ہے اور جو weight ہے اس کا opposite direction میں کر ہے تو force جو ہے یہ ایک vector quantity ہے اسی طرح جب ہم momentum calculate کرتے ہیں تو the momentum of an object is the product of its mass and velocity تو یہ بھی velocity جو ہے وہ بھی direction ایک خاص direction کی طرف ہوتی ہے اس لیے یہ بھی momentum بھی ایک vector quantity ہے اسی طرح talk پیچہ جیسے ہم کسی page کا اس کو گھوماتے ہیں تو اس کو talk یا پیچہ کہتے ہیں تو یہ بھی خاص سمت میں ہم اسے گھوانے سے force apply کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بھی ایک vector quantity ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک table ہے اب اس کے اوپر two forces act کر رہی ہیں F1 اور F2 تو اگر ہم اس میں force کی direction کو تب دیل کر دیں F1 جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ F1 جو ہے وہ right side پہ ہے اور F2 two side two side if the two forces act on opposite direction تو دونوں جو situations ہیں ایک میں table پہ دونوں forces ایک direction میں ہیں اور دوسری میں ایک right side پہ ایک opposite پہ ہیں تو دونوں situations differ from each other direction force کی change کرنے سے دونوں حال پہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئی تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ direction جو vector ہے اس کے ساتھ direction ہوتی ہے جیسے we are walking at the rate of 3 km per hour towards north then we are talking about a vector جب ہم direction لگا دیتے ہیں کہ ہم north شمال کی طرف چل رہے ہیں تو ہم vector کی بات کر رہے ہیں کیونکہ direction جو ہے وہ ہمیشہ vector کے ساتھ آتی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور